الحمدللہ علی نوالہی والصلاة والسلام علی مظہر جمالہی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّا فِي بَحْرِ غَم مِمُگْرَكُن خُزْبِ اَيْدِينا سَهِلْ لَنَا اَشْكَالَنَا رُبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واسحابکا یا سیدی یا شفیع المزنبین السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واسحابکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافعدت والعیون زینتِ مسندِ صدارت رونکِ محفل شمِ محفل گلِ گلشنِ صدات حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ انلامہ مولانا صاحب زادہ پیر سید محمد خلیل الرحمان شاہ صاحب زیدہ مجدہو دیگر صداتِ کرام علماءِ کرام مشاہِ ازام افاظِ کرام کررہ حضرات اور ارشِ پاک اور دستارِ فضیلت دی مقدس حوالِ نر اجدی اسے نکات پذیر سلانہ محفلِ پاک اندر تقریبِ سید اندر تشیف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو تلافتِ قرآنِ پاک ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اور محققِ کے اہلِ سنت علامہ فردوسی صاحب زیدہ مائدہو آبدا آلِ مانا بھی اور درد برا خطاب اور قیمتِ گفتگو حالاتِ حاضرہ دے مطابق اب دوست عباب نے سمات فرمائی ادھو اچھ ایک چیز تو ان مرز کرنا چاہنا شروع وچ کہ ایک بچہ اگر بارہ دن واسطے تسی دین نو دے دیو تے بارمی آئے دا صدقہ کرم ہوئے گا کرم ضرور ہوئے گا اور ایک بارہ دنان دا ایک لمحہ ایک سیکنڈ حتیٰ کی مایکرو سیکنڈ یہ بھی ضائع نہیں جائے گا تجربے واسطے میں گھر لگا کرنا جس کے مان میں آئے پائے روشنی ابھی رزوی نے شمہ جلا کر سرعام رکھا اب جو روشنی لینا چاہتا ہے وہ اس جملے سے لیں اللہ جس کو تین بیٹے عطا کریں تو اڈے وے جڑے بیٹھے ہو جنہ کو تین پتر ایک پتر نو ڈاکٹر بناو ایک نو انجینئر بناو شریعت منا نہیں کر دیں اور ایک بیٹے نو عالم دین بناو ڈاکٹر ایک بیٹے نو انجینئر اور ایک بیٹے نو عالم دین بناو اور فرق والدین نو آپ پتہ لگ جائے گا کہ عالم دین اور ڈاکٹر اور انجینئر دا آپ پر سے اندر ڈیفرینس اور فرق کی اگر ہم کو بات کریں گے ہمارا خرچہ باند ہو جائے گا ہم کو بات کریں گے یہ نراز ہوگا یہ بڑے لوگ جلدی نراز ہو جاتے تو اس لیے والدین سیم کر اور ڈر کے رہیں گے کیسے اس انجینئر سے اور کوئی انچی بات نہیں کریں گے بیچارے ڈر کے رہیں گے اسی طرح ڈاکٹر گھر میں آ جائیں تو پھر بھی ڈر کے رہیں گے لیکن عالم دین بیٹا ہو وہ گھر میں آئے تو والدین نہیں ڈرتے وہ عالم دین بیٹا ڈرتا ہے کہیں میری طرف سے والدین کی شان میں گستا کی نہ ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ سچائی تجربے کی محتاج ہوتی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ آپ کو زنگی گزارنے کا پتہ میں اپنی بات کرتا ہوں کسی کی کیا کروں اس گناہگار کا نام ہے اطاول مصطفیہ رزوی دیڑھ سال پہلے میرے پتے میں چھے پتھریاں تھی کتنی دیر پہلے دیر سال پہلے چھے پتھریاں تھی اور پتے کی پتھری کے بارے میں مشہور ہے یہ نکلتی نہیں پتہ صاحب ہی نکلتی پتھری نہیں نکلتی میں نے کہا کہ دعائی بھی نہیں لینی دین کا نوکر ہوں دعائی کیوں نہیں میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ماں یہ ہے باپ یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے ان کا عدب یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عدب کیا شہابہ نے ایسے عدب کیا آلِ بیعتِ کرام نے ایسے عدب کیا اپنے والدین کریمین کا تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں خود کیوں نہ عمل کروں اس پہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا میں نے اپنی اممہ جی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پتے والی جگہ پہ پھیر رہا ابھی کسی کو شک ہو تو میرے پاس پہلا بھی اٹرس ہونڈ ہے اور جو تین ماہ پہلے کروا ہے وہ بھی ربِ کعبہ کی قسم اب اس پتے میں ایک پتری بھی نہیں ہے جب بھی پروگرام کے لیے نکلتے ہیں تو ڈاکٹر ایسے کرے گا وہ کہے گا اممہ جی تو انہوں کی پتہ ہو بھی اس گلدہ اممہ جی یہ پترییاں کیا ہوتی ہیں یہ بھی بات ملے گی تو جو بیٹا آل میں دین ہوگا وہ کہے گا کہ اممہ جی میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ یہ کام کرو لوگوں خدا کا واسطہ ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس دھگر پہ نہ جلاو کہ تمہیں وفاد کے وقت آپ سے قرآن کی تلاش کر بھی پڑے تمہارے گھر میں آپ سے قرآن بھی ہو عالم دین بھی ہو جب تیری سانسوں کی مانا ٹوٹنے لگے وہ خود ترے پاس بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے تو وقت جتنا ہے میرے پاس میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو گفتگو کروں آپ کے شاملے وہ صرف قرآن پہ نہ کروں بلکہ صحبہ قرآن پہ بھی کروں صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ عظمت قرآن بھی ہو اور عظمت صحبہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو اور اس میں عقیدہ بھی آئے اس میں عقیدہ بھی آئے چونکہ عقیدہ ایک بیس ہے ایک بنیاد ہے ایک جڑھ ہے روٹ ہے تنہ ہے اصل ہے یہ ام ہے یہ ٹھیک ہو تو اوپر بنیاد اچھی ہو تو اوپر جڑا تمیر ہو جائے نا کمزور بھی امارت تو پھر بھی گزارا چل جاتا ہے لیکن اگر موڑی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس لیے اس میں عقیدہ کی بھی کوئی بات آ جائے گی تو اس کو بھی آپ سنیے گا اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیان اور رسول اللہ نے انسانیت دی ہدایت واسطے مبوض فرمایا انہوں نے کوئی نبی اور کوئی رسول بھی خالی دامن اللہ نے نہیں بھیجے خالی دامن نہیں بھیجے بلکہ ہر نبی اور ہر رسول دی جھولی نو اللہ تعالیٰ نے موجزات و کمالات و انعامات دے پھلہ نل پر کروانا فرمایا لیکن جس نبی اور جس رسول نو اللہ نے چیڑا بھی کمال عطا فرمایا او کمال پبلک دیمان دے مطابق سی اور اقتضائے حالات دے مطابق سی جو پبلک دی دیمان سی اس نے مطابق اور جو حالات تا تقاضہ سی اس نے مطابق اللہ تعالیٰ نے کمالات اتا فرمایا میں دو تین مشالہ دے لگا تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے حضرت سیدنا یوسف جس قوم والا اللہ دے نبی بن کے تشریف لے آئے او قوم بڑی سونی سی مصر دا حسن آج بھی ضرب المصر ہے او قوم بڑی سونی سی حسن و جمال دے پیکر لوگ سا اے سن سونیاں دے نبی بن کے جا رہے حسینہ دے نبی جمیلہ دے نبی حسن و جمال دے پیکر لوگا دے نبی اللہ تعالیٰ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے پیارے نبی یوسف علیہ السلام تسی اس قوم والا نبی بن کے جا رہے ہو جڑی قوم اپنے حسن تے بڑا مان کر دی حسینہ دی قوم جمیلہ دی قوم خوبصورت لوگا دی قوم لیکن رب نے فرمایا اے پیارے یوسف علیہ السلام توانو میں انہوں نے مقابلے وچ ایسا حسن عطا کرنا کہ وقت دا سوڑے تو سوڑا وہ بھی توانے کے ادمہ میں جا کے دوالہ کلمہ پڑھ کے دوالہ غلام بن جائے گا یہ موجزہ حسن یوسف علیہ السلام یہ اللہ نے جو دیا یہ پبرد دمان کے مطابق تھا اور یہ اقتضائے حالات کے مطابق تھا بولو سبحان اللہ بورو جی بولو سبحان اللہ اے ساری گال میں پنجابیج کیتی تو انہوں سمجھ دیا انہیں چاہی دی اگلی مثال سنو تاکہ مزید گالوازی ہوگئے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام جس قوم بل اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آیا او جی قوم سی نا او راگیاں دی قوم سی مگنیاں دی قوم اور او قوم خوشگلو سی بغیر سور دے گال نہیں سن سن دے دعوت علیہ السلام دی قوم دے لوگ بغیر سور دے گال نہیں سن سن دے ہر گالو تے سور مانگ دے سنو ہر گالو تے سور مانگ دے سنو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام نو ایسا لہن عطا کی تا چونکہ خوشگلو لوگان دے رسول بن کے آئے سن نا میں دس رہاں کے پبلک دیمانڈ اور اقتضائی حالات اس تے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولان نو کمالات و موئی ذات عطا کی تے رب العالمین دے رحمت نے مسکر آ کے فرمایا ہم میرے پیارے نبی اور رسول دعوت علیہ السلام توانو میں انا قوم دے مقابلے بچ لوگان دے مقابلے بچ ایسا گلہ عطا کرنا ایسی آواز عطا کرنا کہ وقت مہدی حسن یہ بھی تیرے قدموں میں جا کے ترہ کلمہ پڑھ کے ترے غلام بڑھ جائے جس کو اپنے گلے پہ اپنے انتاز پہ بڑا ناز ہوگا وہ بھی تیرے قدموں میں آ کر ترہ کلمہ پڑھ کے غلامی میں آ جائے اور جہاں پھر وہ تلاوت کرتے تھے نا حضرت دعوت علیہ السلام فرندے میں فضا میں کھڑے ہو کر سنا کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں دو مثالیں میں نے دی ترنا تو کے جمع شروع ہو جاندی ایک برکتواہ سے مثال اور سن لو حضرت سیدنا صلی علیہ السلام جس قوم والا اللہ دے نبی بن کے آئے نہیں وہ قوم سی بھت گر تے بھت فروش اپنے اوزار لینے چھانی تیسی تھوڑا لے کے چھڑ جانا تے مورتیاں بنانی پھر پتھرانا پتھ بنا کے بزار میں شیل کرنے رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی علیہ السلام اس قوم دے نبی بن کے جا رہے ہو جڑی قوم انہوں اپنی مورتیاں ہوتے بڑا مانے اے پہاڑان تے چڑ کے اوزار لے جا کے پھر بنا دینے مورتی لیکن پیارے صلی علیہ السلام کونوے کم کرن دی لونڈ نہیں پہاڑ والی شارہ کرنا تو آٹا کام میں تو زندہ اونٹری برامت کرنا زندہ اونٹری برامت کرنا زندہ اونٹری برامت کیا پھر ایسے ہوا یا کوئی نہ ہوا بلکل ہوا ایک مثال چھوڑی جی مہور ارز کر دے حضرت سیدنا عیسی روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام نبی و رسول بن کے تشریف لے آئے ہیں اے سند تیپ والے لوگ تیب بڑی اروج ہوتے سی اور تیب دا تیب یونانی پورا جوبن ہوتے سی اور لوگ مردہ تناہ وچ حیات نو پیدا کر دے سا کس طریقے نہ مجون دے نہیں جوارش جوارش جالی نیوز آج بھی مارکیڑ ویج موجود ہے حکیم جالی نیوز ایسی علیہ السلام دے دور دا حکیم حکیم جالی نیوز آج بھی جوارش ہو دے موجود ہے رب نے فرمایا اے میرے پیارے ایسی علیہ السلام اس قوم دے رسول دے نبی بانکے تشریف لے جا رہے ہو جنہ انہوں اپنی تیپ ہوتے اپنی حکمت ہوتے تنائی ہوتے بڑا مانے وہ نہ دے مقابل وچ تو انہوں میں ایسا کمال عطا کرنا یہ دے مجون جوارش دے دوائی دے کے مردہ تلا ریچ حیاتیں نہ پیدا کر دے نے لیکن تو انہوں ایک کمال دے نہ مردہ بھی آ جائے او دے والی اشارہ کرنا تو اٹھا کم میں اٹھا کے باہر دینا میں رہ بتا گیا یہ جتنی حکمت ہے طبعی یونانی ہے یہ ساری کی ساری ایسے تو نہیں کر سکتے کہ مردے کو زندہ کر دے مردے کو زندہ کر دے آئی لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں کیا کہتے ہیں بولو بولو دے سی کی آندہ نے مردے سنتے نہیں اسے مردے نہیں سنتے کہ جوندے بھی نہیں سنتے ایسے جوندے بھی تو انہوں ملے لگے ایک اڑا کی دا مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے بھائی مردے نہیں سنتے جوندے بھی کہیں ہیں ایک اڑا کی دا مردے نہیں سنتے مردے دیکھتے نہیں دیکھتے نہیں میں کہتے ہیں جوندے بھی خانہ دے نہیں بیندے اجینے نبی نے رکھا تو بیندے ایک اڑا کی دا ایک اڑا کی دا ہے ایک اڑا کی دا ہے ایک اڑا کی دا ہے مردیں سنتے نہیں اس کو بلوا بھی سکتا ہے اور سنوا بھی سکتا ہے بلوا بھی سکتا ہے سنوا بھی سکتا ہے اللہ اکبر لیکن کنے مردیں زندہ کیتے ہیں صالح علیہ السلام چار کتنے چار جنو علیہ السلام بیٹے سام پر نو بھی ساتھ انہوں نے بھی زندہ کیتا ہے مردینوں کی آندھے سان کم بیضن اللہ اٹھا اللہ دو کمنا جہ سوندہ نہیں تو اٹھا کہ میں سے جے مردہ سوندہ نہیں سی تو اٹھا کہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سنتا تھا پھر اٹھا تھا پرے بھی سچے placement اے اپنے جی گھر کرتے ہیں اے اپنے جی گھر کرتے ہیں ساڑی بھی کےڑی لڑائی باندھی ہے نہ اے نہ اپنے کین یا اپنے ہی کرنی بھی ساڑی سے سنتے ہیں ہمارے تو سنتے ہیں اللہ اکمر یہاں سے پکارو تب بھی سنتے ہیں میں نے انہوں نہیں فلسویتی سمجھ آئی یہاں صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ پڑھو تو نہیں سونتے ادھر جا کے پڑھو تو سون لیتے بھئی ادھر پڑھو تو کیا ہوتا ہے جی شرک ہو جاتا ہے یہ شرک مدینہ شیف جا کے جہاد ہو جانتے یہ شرک جیڑا ہے مدینہ شیف جا کے جہاد ہو جانتے بھئی شرک تو شرک ہی رہن ہے پاہ میں مکہ مکرمہ کرو پاہ میں پاکستان کرو پاہ میں سائی بال کرو پاہ میں انتالی شریف کرو پاہ میں انتہا کرو اور جتے بھی شرک کرو گے شرک تو شرک ہی رہن ہے شرک پائزن یہ ایک سہر ہے ادھر کھاؤ گے تب بھی مرو گے روزہ شیف جا کھاؤ گے بہت سمجھا رہی ہے یہ چار مثالیں میں نے پیش کی ہیں جس نبی کو اللہ نے جو بھی کمال دیا ہے وہ پربلت ریمان کے مطابق دیا ہے حالات کے تقاضے کے مطابق دیا ہے واری آگی میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رب دیرامت نے مسکرا کے فرمایا پیارے نبی علیہ السلام اس قوم والتوانوں پیجنے آپ ہے عرب دا علاقہ ہے عرب دا خیطہ ہے یہ لوگ بڑے بڑے شاعر نے بڑے بڑے خطیب نے اپنی قادر و کلامی تے بڑا مانے فسیو لسانی تے بڑا مانے بلیگو زمانی تے بڑا مانے یہ مازاک تے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے نا لوگان دے مقابلے ہوئے جوانو میں قرآن عطا کرنا جتھے قرآن پڑھتے جاؤگے حرزدک وردیاں دیاں تہونا بھی لفتیاں جانگی یہاں لبید میں ربیہ ور کے شاعر جسولے قرآن پاک سابتو چھوٹی سورہ مبارکہ اینا توائینا کل کا اثر کا اثر شیفہ نازل ہوئی ہے تینا آیتاں دے مجتمل سورہ مبارکہ ہے سابتو چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اس دور دے اندر ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم دا زاری دور مبارکہ اس ویلے بیعتبازی دے مقابلے ہوئے لوکانے شیر لگنے انہ دے مقابلے ہوئے جدا پہلائی نام ملنا جنہوں فسٹ پرائز ملنا جنہیں پہلے نمبر تے ہونا اس دا کلام کا بیتی دیوار نہ لٹکا دیتا جائے تاکہ لوکانوں پتا لگے یہ ہو کلام ہے جنہا پورے علاقے میں چھوٹ فسٹ آیا ہے یہ ہو کلام ہے جنہا سارے شہرہ میں چھوٹ فسٹ آیا ہے نہ لے کلام لکھیا جانا جس ویلے سورہ کحسر شریفہ رب العالمین نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نا علی یوپنو بی طالبین میرا علی کی تھے وے میرا علی کی تھے وے پدر منیر کی تھے وے میرا ویر کی تھے وے حاجت روای علیہ مشکل کشای علیہ اسدلہ علیہ یدلہ علیہ فاتح خیبر علیہ لا فتح اللہ علیہ پدر منیر علیہ نبی دا ویر علیہ سیاہ بادہ مشیر علیہ تے سنیا تیرا پیر علیہ آہا اللہ حکم یا رسول حضرت سیدن علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نوحاز خدمت ہو گئے اے مازاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چیرے والیا والہل دیاں ظلفان والیا آمی حمدیاں کلنہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا یدلہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حکمہ توجہ میرے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سورہ کاؤسر شریفہ اے نوح تاریر کرلو کابیدی دیوارنا جا کے لٹکا دیو کابیدی دیوارنا جدو جا کے لٹکا دیتی گئی ہے وقت دے ستہ چھوٹی دیاں شاعران ویج ایک شاعر لبیت میں ربیہ بھی ہے اوٹھوں گزر دینے پہ انہ نے پڑے آئے انا آتوہ انا کل کاؤسر آج میں ویکھاں کے دا کلام فسٹ آیا ہے بیت بازی دا مقابلات نہیں ہویا پر ایک اڑا کلام ہے جیڑا دیوارے کابینا لٹکیا ہویا ہے ایک اڑا کلام ہے جیڑا دیوارے کابینا لٹکایا گیا ہے آگے کی پڑ دینے پہ انا آتوہ انا کل کاؤسر فسلی لی ربی کا ونہر انا شاعر نیا کا ہوا لابتر پڑندی تیرے کین ہوتے مجبور ہو گئے فلنا ہے ماہ آزا کلام البشر اللہ دی قصہ میں ایک سے پشر دا کلام نہیں ایتے ان کی لگتا ہے جو میں منظل من اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بیضانِ آزدانہ لیا قادریہ منجرالعرفی ٹھیک واشری انا آتو اینا کل کاؤتر فسولی لی ربی کا ونہر انا شانیا کا ہوا لابتر واللہ ماہازا کلام البشر اللہ دی قصہ میں ایک اسے دنیا دار دا کلام نہیں ایک اسے بشر دا کلام نہیں پھر من گیا ہو گئی ایتے منظل میں اللہ کلام ہے ساج فرمایا اشکاند ایمام اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج علومت نائب ایمام ایعظم ابو حنیوہ حضرت مولانا ایمام شاہ ہم اندرد آگاہ فازل بری ویرہ ماہ تلال ہے محد سے بریل ویرہ ماہ تلال ہے آپ نے کمال کی تائے آپ ارز کر دینے سونیا کیا بات تو عڈی کیا شان تو عڈی تیرے آگے یوں اندبی لچے فوسہا عرب کے پڑے پڑے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لوکہ نوائیتہ کیا ہی نے پتہ لگا اللہ حضرت کون ہے بڑے گڑے پھار پھار کے ممبراند آلہ حضرت کون ہوتے ہیں ایڈے ڈے موٹے گڑے دینا آلہ حضرت کون ہوتے ہیں میں کہ آلہ حضرت وہ ہوتے ہیں جو مصرہ بھی کہیں وہ قرآن کا ترجمہ اور حدیث کی بزاد ہوتی ہے آلہ حضرت وہ ہوتے ہیں فتاہ واری زویادے کے پاس سے رہا گیا دو ہوتے ساڑے کو سنیاں کو تھرما میٹر نے ایک ربی علیہ ورشریف تا چان تے دجالہ حضرت عظیزات چان چڑے تے پتہ لگ جاندہ ہے کنوں کنوں بخارے تے آلہ زیدہ نالہ تے پتہ لگ جاندہ ہے اندر بیماری کیڑی ہے تیرے آگے یوں اے دبے لچے فوسہا عرب کے پڑے پڑے مل کے درہے ایک عوال نہ سارے شامل ہو جاؤ یہ بھی ناتیا کلامیں سنیاں تیرے آگے یوں اے دبے لچے فوسہا عرب کے پڑے پڑے تیرے آگے یوں اے دبے لچے فوسہا عرب کے پڑے پڑے سوڑیاں کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں پھلے کہ جسے میں جانا 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 دریا دے کنارے پندہ آئے پیاسا ٹورجے دے آنڈی کوانی تانے مار دے گھورے گا پانی کوئی نہیں سکتا دوسری دسو دریاں بھاگ دا پانی بڑا ہے دسو دریاں چلتا پیا پانی بہوت ہے اس واس سے سارے شامل ہو ہو تو انو پتا ہے پی اللہ دے والیدہ کلام ہو ہوئے سیانے لوگ آنڈے رہے ہیں حضور کبلا شاہ صاحب سیانے لوگ آنڈے رہے ہیں بندوق ایک نمبر کمپنی دی ہوئے دے گوڑی نکمی ہوئے نا چال جان دی ہے کلام اللہ دے والیدہ پڑھنا رہا نکمہ چال جانا ہے چال جانا ہے این بھی تُسی پڑھو گے تتاان چالنا ہے تُسی پڑھو گے تے شامل ہو جاؤ گے تے کی پتا کسی تا پڑھیا کبول ہوئے تے رضوی دی کبر بھی نورو نالا نور ہو جائے ملکہ در آئی کہ واضنہ تیرے آگئیوں انت بے لچے فوساہا رب کے پڑے پڑے تیرے آگئیوں تیرے آگئیوں تیرے آگئیوں انت بے لچے فوساہا رب کے پڑے پڑے تیرے آگئیوں تیرے آگئیوں انت بے لچے اکا فوساہا رب کے پڑے پڑے کیوے کھڑا لے آندھے نے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلے کہ جس میں جان نہیں کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلے کہ جس میں جان نہیں نہیں بلے کہ جس میں جان نہیں کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں تیرے آگئیوں اکا فوساہا رب کے پڑے پڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلے کہ جس میں جان سونیاں جتے قرآن پڑتا جائیں گا بڑے بڑے فسیل سانت بیل بلی غزمہ بڑے بڑے قادر کلام شاعر دے خطیب ان آندھیا دھوڑا لفتیاں جان گیا کیا ایک قرآن عام نہیں ایک کتاب عام نہیں بلکہ غارِ حراوے لوگ آندھے نے سنیوں تو اڈا کیتا کیئے رضویہ دا جوابی کو جملے ویدین دا ہندائے آلِ سنت وچمان دا کیتا ہو بے جنا قلبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے اللہ نے غارِ حراوے جنازل کی تازی سبحان اللہ بھئی یہ پنجابی ہوئی جے یہ پنجابی ہے سبحان اللہ اچھی عوازنا بھور اچھی بولو سبحان اللہ جیڑے باہ وضو بیٹھی ہو تو سی اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جلے وضو ہوئے ہو دے واسطے پنجی نیکیاں نے ایک رفتیاں انہوں پڑھنا تے ہیارو لعوم پڑھ لو حجات الاسلام امام غزالی رحمت اللہ یہ فرمانے سیدنا علیہ المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی انہوں پڑھنا تے تہاب و سعادت المتقین پڑھ لو امام لغت امام مرتضی زبیدی مصری رحمت اللہ تعالی جنہیں باہ وضو تُسے ایک کریاں کھو گے تو انہوں پنجی نیکیاں ایک رفتے بدلیں تو جتے جتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھے آئے دے اندر شہابی بنے رضی اللہ تعالی نو اکھا اپنے کھنا دے اندر انگلیاں دے لیاں پر آواز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے پہمیں کھنا وے چنگلیاں پر پھر بھی وہ آواز رسکول دیئے وہ آواز رسکول دیئے کھنا دے اندر کیوں اے آواز آوازِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور قبلہ شاہ صاحب آپ دے نظر کرنے کیونکہ آپ دے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے شان وے چگلے توجہ ہے ایدرات بڑی توجہ بڑی توجہ انہوں سوکھا جا پڑھنا ہوئے نا تجھے تجھے پڑھ ساکتے ہو ایک کتاب شمائل ترمزی اس دے اندر حدیث موجود ہے بھائیاں کتابان دے والے میری کمیوٹر رہی محفوظ ہے ایک کوئی والا دین لگا ٹائم بڑا شارڈ ہے ایک کوئی والا شمائل ترمزی امام ترمزی رحمت اللہ اطلاع عدیث آپ نے اپنی سنت نہ نکل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ نے دو چیزیں لازمی عطا کی ہیں ایک سونا چہرہ تو دوسرا سونا آواز حدیث ختم نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن اے میرے غلاموں تو آڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے نالو چیرہ بھی سونا دیتا تھے آواز بھی سونا دیتی آواز بھی سونا ہی ہوئے حدیث میں اس وآہ سے پیش کی تھی کہ صرف خطیبہ نہ نکتہ نہ روئے اس وآہ سے میں حدیث پیش کی تھی آواز آواز مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے سنو یار نکتہ ایک اور ذہن جاگئے بھی سونا کتاب دنائے الجامع السغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شنک کا دروازہ سب سے پہلے میں کٹ کٹاؤں گا رضوان جنت پوچھے گا مان آنتا دروازہ کٹ کٹانے والے آپ کون ہیں رضوان جنت کو نہیں پتا کون ہیں رضوان جنت کو علم نہیں کہ کون آئے اللہ نے رضوان جنت دی ڈیوٹی لائیے کہ میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دو پہلے آونا کسے نہیں ہوں دروازہ کھڑکانا کسے نہیں تو کھولنا کسے واسدے نہیں تو رضوان جنت دی ڈیوٹی جو ہے تو ڈیوٹی والے نم پتا ہے آون والا کون ہے شیخ علیہ السلام محمد بن سالم رحمت اللہ علیہ خود سوال اٹھان دے رہے خود انا جواب دے رہے سنو آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اہمیت کی یہ میری آقا جا قرآن پڑھتی ہوں گے وہاں پر قادر و کلام وہ شاعر ہو وہ خطیب ہو بلیگن سمان ہو فسیع اللہ سال ہو ان کی قدرت و قدم مصطفیٰ میں آئے گی کیوں یہ ادھر بات آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا غوشیہ حق فریدی آفر یہ حدیث آج جامعہ سگیر میں اس کے اوپر شرع کر رہے ہیں حضرت امام شیخ علیہ السلام محمد بن سالم رحمت اللہ کیا وہ پوچھیں گے من انتا دروازہ کٹ کٹانے والے آپ کون ہیں ان شیخ علیہ السلام محمد بن سالم رحمت اللہ سوال اٹھایا نا ہے سوتے وہ بڑا قیمتی سوال ہے اندھنے کے جنت دے رزوان نے جو تو سوال کرنا ہے سانو نہیں سمجھ ہوں دیو سوال کیوں کرنا ہے وہ سوال کیوں کریں گے جب جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے وہ ہی کٹ کٹ آئیں گے تو پھر سوال کرنے کے بجا کیا ہے اور دوسری بات شیخ علیہ السلام محمد بن سالم رحمت اللہ نے فرمان دینے کہ میرائی دی راتی رزوان جنت نے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیتا ہے سرکار نو جاندہ ہے پچھاندہ ہے سن جاندہ ہے تو تیجی گال لے لکھ دینے فرمان دینے کہ جنت دے دروازے لوئے دے نہیں لکڑی دے نہیں کسیف نہیں لطیف نہیں آر پار نظر آندہ ہے آئے 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 آر پار نظر آندہ ہے کہ کونے کائنات دا کو زرہ دس ہو تو سی جڑا میرے آقا نو جاندہ نہ ہو تو جدو آر پار نظر آوے تو پھر رزوان جنت بھی بیندہ نا پھر پھر پوچھنا کیوں آمان آندہ سوچ لو سوچ لو رزوان جنت پھر کیوں پوچھے گا آمان آندہ دروازے بھی لطیف نے آر پار نظر بھی ہوندہ ہے میرا آج دی رات ہی دیدار بھی کیتا ہے آج جڑی لنگی ہے جی رات لنگی ہے دیدار بھی کیتا ہے تیجی گال اللہ ڈیوٹی بھی لائی ہے تو پھر کم پوچھنا مان آندہ ان نکتہ او نا واسطے شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمد جواب او نا واسطے جڑے کروں واقعی محفل بھی بیٹھے صرف گال او نا واسطے تو منہوں کیمیں سمجھا گئے تو انہوں سمجھا گئے یہ گال سبحان اللہ اے ہی تھرما میٹر جی سبحان اللہ اے دنہ منہوں پتہ لگنا تو اسی گالے سمجھ گئے شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ اعتراض اٹھائے سوال اٹھائے کہ آپ ہی جواب دیتا فرمان دینے میں کہتا ہوں کہ وہ جانتا تو تھا اور جانتا ہے اور پار نظر آتا ہے لیکن کیوں کہے گا منعنتا دروازہ کھٹکا ہے آج دوسری کہوڑو کیوں آنکھے گا اس واسطے لطلسو سے بیس سمائے سواتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا دی یہ واسطے کے لذت لینا چاہتا ہے لطلسو سے اس واد لینا چاہتا ہے اس واد لینا چاہتا ہے اور چس لینا چاہتا ہے اور مزا لینا چاہتا ہے کنہ ویچ راسکول نا چاہتا ہے تجیز تھی رکھ کے میں گل کر دیا تے پھر سبان اللہ تے بن جانی ہے دو تے پتا کیوں کہ رزوان نے جنت تڑپ دیا پیا کہ قدوں محبوب ہوں تے قدوں آواز آئے تے میں سنا ہوں تے تاجدار صداقت تاجدار عدالت تاجدار سخاوت تاجدار شجاعت رضی اللہ تعالی مجمعین اور دیگر سے آپا انہ دی عظمت و قربان انہو دیل نہیں کردہ جڑے ہر ویلے محبوب دی آواز سن دے اللہ اکبر حضرات منٹ ریگن ہے صرف تین صرف تین میرے وقت دے منٹ تین ریگن ہے انہو تنہ دے وچوں میں ایک گلت ہے انہو سمجھا آنے لگا تنہ منٹہ وچ کہ دس منٹ اور میں لگے لو جی انہو تیرہ منٹ دو منٹ میرے لو پائنٹ پائنٹ پاگ دن آن دیتا پائنج پوری ہو جی جی لو جی پندرہ منٹ انہو ایک میں کمپیریزن لگا دستا بڑی توجہ قرآن پاک اصلی حالت وجہ موجود ہے یا نہیں سب بولئے سب بولئے سب بولئے اصلی حالت وجہ موجود ہے نا ادھی دلیلے کے قرآن والا بھی موجود ہے یہ پہلا کمپیریزن ہے یہ مماثلت ہے یہ موازنہ ہے کہ قرآن دا موجود ہونا اس گلد دلیلے کے قرآن والے بھی موجود نہیں قرآن والے بھی روزہ شیفتے جاؤنا کہیں ہوتے ہوگلال پرنے آرے خطری ٹوڑے پھردے ہوں دے وہ جنہوں نے پتہ نہیں ہے تو تواہ آن دینے کہ متواہ پتہ نہیں کیا آن دینے کدھر جا رہے ہو روزہ شیفتے روزہ شیفتے ادھر کیا ہے ادھر نہیں کبلہ ہونا ایک نے منو کے ارلیلے ہونا گا بھی ادھر نمو کر کے دعا مانگے میں کہا قرآن پاک دیئے کہہ منو آدھا کی کر رہا ہے میں کریانے دکانے میرے تندہ 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 کے گلکی نہیں دسیئے میں کہا مول بھی اندھر میرے کو دال شار لینڈ کو سودا صدہ لینڈ دے میں انہوں پوچھ نہ ہونا بھی انجھ کر کے جواب کے میں دینا ہے انجھ جواب کے میں دینا ہے انجھ کے میں دینا ہے میں کہا بھائی میری کریانے دکانے تو میں انہوں پوچھ ہیا میں کہا دس یہ قرآن پاک دی کوئی کہتا ہے یہ ترجمہ ہوئے کہ دعا کبلی والموں کر کے کرنی میں نے ایک سو چودہ سوو تھا ایک بخواہ دیتا کہ میں والوی صاحب میرے کو آگے بھائی دو انہوں دسانتے جو تھے کہ بڑی بہترین داری شیخ تو انہوں دسیہ بھی آئیتا ہے اندھا جی ایسی تو نہیں ہے کہ میں کہا پھر ایسے بھی نہیں ہے مبوب سا ڈیر نبی سا ڈیر پہ یہ ایسی لہا گیا تینوں تیسے پہ نوکڑی تکلیر جد الموکار کے مرضی دعا مگو اور جڑا بڑا ابن تیمیہ نے اتراز کیتا ہے نا اسے روایت ہوتے امام مالک رحمت اللہ علیہ عبور جعفر منصور جو مقالمے ہوتے کوئی انہوں دسے کہ اس روایت دی سند بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے پکی دے ٹھکی جیڑی گالی برے دیمیہ نو اس دور میں جنہیں ملی ربیت کعبہ دی قسم اے علمائی آل سندوں نے مل چکی ہو سند سے جتنے علمائی آل سندوں نے سندوں نے مل چکی ہو کہ ابو جعفر منصور نے پوچھے آسی نا میں کدر موک کر کے دعا مل تیمام مالک رحمت اللہ کی فرمایا سی آقا صلی اللہ علیہ وسلم والموک انہوں نے پوچھے روزی ایدھر انہوں نے کلانکی فرمایا تو اینا تو رخ کے بھی پھیر سکنا ہے یہ وسیلہ تو کا وسیلہ تو ابی کا آدم علیہ السلام یہ تیرہ بھی وسیلہ آنے تیرہ پاک یہ آدم علیہ السلام دا بھی وسیلہ آنے تو قرآن دا مجود ہونا جاؤ اندھنے ہوتے کوج بھی نہیں میں کیا جے کوج نہیں چلو پھر گالا پنجابی دیمیشال سمجھا دیں یہ تسان سونڈے ہی تو وجہو نا عزت افضائی ہوئے گی آل سونڈے اقیدے دی یہ تو ساتھیان کوئی نہ کیتا تو منہوں دوکھ ہوئے گا یقینی طورت ہوئے گا مثال دے کے گالے سمجھانا مولانا محمد عمر صاحب مثال لگا دین تو بڑی توجہو نا سننی جے تو انہوں پتہ لگے گا پھر اگے جانے آن کچھ ہے کے نہیں کیونکہ قرآن دا مجود ہونا اس گالتی دلیل ہے کہ قرآن والے بھی مجود نہیں مولانا محمد عمر صاحب بیٹھے لی میرا ادعوہ ہے کہ مولانا محمد عمر صاحب میرے محبوب نے میں نہ دا محبہ مثال لگا توجہو نا سننی اے میرے محبوب نے اور اے بھی میں نے پتہ ہے کہ میں ہر وقت ہر حالت وچ اے نہ دی حالت تو با خبر آ کیونکہ میرے محبوب نے اور اے بھی میرا دعوہ ہے کہ میرے محب کوئی نہیں دینا اور اے بھی محبوب کوئی نہیں اے بھی میرا دعوہ ہے توجہو محمد یوسف میرا ساتھی انما پیجنا کہ عید آگئی یا خوشیدہ وقت آگیا ہے دوزار رپیہ لے جا ایک کا سوٹ لے جا میرے محبوب نے حدیعہ پیش کرے اس سنگلائز تو سفر کر کے آئے گا انہی دور آکے اللہ تعالیٰ حضرت عمر خزری عطا کرے نیکی سیت والی عمر عطا فرمائے لیکن کلو نفس ان ذائقات الموت یہ آکے دروازہ کٹ کٹاندہ ہے اندروں آواز آن دی یہ کون یہ میں محمد یوسف وانتاول مصور ریزوی نے بھیجے ہیں میں انہی دے محبوب نے انہی حدیعہ پیش کر رہا ہے کرو جواب آئے گا جی ہوتے دو مینے ہوگئے دنیا تھے نہیں وہ دنیا تھے نہیں یہ واپس آجے گا منو آکے گا ریزوی کیا بات ہے تیری بھائی تو اندھا میرے ورگا محبوب کوئی نہیں تو اندھے ورگا محبوب کوئی نہیں تیرنال تیرائی بھی دعویٰ سی کہ میں اپنے محبوب دی ہر حالت تو ہر ویلے با خبر ہیں جی دیل منو پہنڈا کرا کے کلے تیرنو پتہ ہی نہیں تیرہ محبوب کے حیوی ہے مثال دیتی ہے کالی سمجھ آنواستے ان جڑ میں استدلال پیش کرنا چاہنا انہوں سن لو بلا تشبیع و بلا مثال رب ستنہ رزار فرشتہ صبح کالتا ہے رب ستنہ زار فرشتہ صبح پہ اٹھائے ستنہ زار پہ اٹھائے شام میرا سوال ہے جو منکر ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا سوال یہ ہے کہ اگر محبوب آگے جلوہ فرمان نہیں ہے تو رب پہ اٹھائے کس کے پاس ہے رب پہ اٹھائے کس کے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کا علم کامل ہے ان کے نزدیک اللہ کا علم ناکس ہے کیا ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں میں کدھر بیج رہا ہو فرشتوں کا ٹائم زیادہ کرتا ہے رب رضوین میں یہ بات نہیں میں نے کہا کیا بات ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے آتے ہیں میں کہا فرشتے کو تیرے ورگر جلے اپنی مرضی کرتے ہیں نہیں فرشتے ایوائیلیشن نہیں کرتے سرے مو انہیں راف نہیں کرتے فرشتے وہ کم کرتے ہیں جس کا ہم کا اللہ انہیں آرڈر دیتا ہے خون میں انہوں ترجمہ کرنا پہے گا اللہ حضرت قرآن موجود ہے اس کی دلیل ہے کہ قرآن والے بھی موجود ہیں خون کرنا پہے گا ترجمہ امام اہل سنت بجائے ازدہ کے بابیں ماجے گامیدہ شیر پڑھے آجائے آلہ حضرت پڑھنا چاہیے چونکہ ساڑھے روٹین پتا کی محفظ دے آخر تے سلام پڑھنا سلام پڑھ دے ساڑھے سروں سننیے نا سوچنے آخر تے خون سلام ہے اے آلہ حضرت آئی اللہ حضرت کھون سلام ہونا چاہیے اے آلہ حضرت آئی آلہ حضرت کا لاکھوں سلام والا سلام وہی ہے جو داکے بکشش میں تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ان لگا ترجمہ امام آل سنت جنہ نے بد کی دیجئے دسامن ایسا صد باب کیتا اور بد بنیا کہ آج بھی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدوب کے سینے میں گار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے ایسے زغم لائے نے آج بھی ہو جائیں بیگیں چٹ دینے پر ٹھیک نہیں ہوں دے آپ نے اپنے بڑی مشہور کلام دے اندر فرمایا آپ فرما دینے لوکانی پدا پر آشکانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پدا ہے آل سنت و جماعت نے پدا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ٹوبے نہ ٹوبہ ہمارا نبی پر نہ ٹوبے نہ ٹوبہ ہمارا نبی پر نہ ٹوبے نہ ٹوبہ ہمارا نبی پانچوری مل کے ساریاں پڑنا ہے سب سے اولا اچھا ہے کہ چھوٹا جہاں کام کر لیے ایک نکا جہاں کام کر لیے بازو نے محبور دا لنگر کھا کے پڑے کنے اندرہ کھڑے کرو سفردوسی صاحب نے فرمایا میں نہیں تسی ناچوں کو انجی داست دی انجی کون داست دا یہ دیکھو ہر گل بل گل کرنی بہی کہ آپ کو کون داست دی ہاں بہی سارے ٹھیک میں داستی آپ جہاں بازو لنگر کھا کے پڑے انہوں نے گواہی دینی ہے کہ یا اللہ سونے دی عظمت واسطے اسی بھی اٹھے جائے انہوں نے فضاوی لہرانہ جائے ہون پڑنا جائے کیونکہ میں چشتی نظامی ہی ہے سوا سے میرا پڑائے کر ملکت رائے کبازنا سارے ہاں کہنا ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور اے امبی یا تیری کیا بات ہے سرور اے امبی یا تیری کیا بات ہے آنکھوں نہ سرور اے امبی یا تیری کیا بات ہے پالی یہ تو جہاں ایک تیری کیا بات ہے سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی آخری نکتہ اجدی گفتگودہ رب آلمین دا رب رب قرآن دا مجود ہونا اس گلدی دلیل قرآن والے بھی مجود نے رب آلمین دا رب کعبہ بھی آلمین واسطے ہوئے آلمین واسطے ہوئے کعبہ بھی اِنَّا وَلَا بَعْتِ مُوْدِعَ لِلنَّاسِ اللَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّلِ آلمین تے قرآن اے بھی آلمین واسطے قرآن بھی بولو تے سہی آلمین واسطے قرآن بھی آلمین کے لئے تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبد ہی لِيَكُونَ لِلْ آلمین نزیرا رب بھی آلمین واسطے کعبہ بھی آلمین واسطے تے قرآن بھی آلمین واسطے انہوں اللہ تا قرآن میں لگاں پھر پیش کر جو تھی آئیتِ قریمہ یہ تو میرے ترے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیواری ہے رب العالمین نے فرمایا جو میں میری ذات آلمین واسطے کعبہ آلمین واسطے قرآن آلمین واسطے اے سونے چیرے والیا تیری شانے وے وَمَا اَرْسَلْنَا اَرْسَلْنَا سبحان اللہ اس کی دلیل ہے کہ صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے آخری نکتہ میں نے پیش کر دیا اب عقیدہ آخری پیش کرنے لگا ہوں یہ نکتہ تھا اب عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں پڑھنا ہوئے تھے امام اکرسلانی شارع بخاری رحمت اللہ پڑھ لو پڑھنا ہوئے تھے ذرکانی شریف پڑھ لو اس تو پڑھنا آگے ہوئے تھے امام ابن الحاج اس نہ تھی پڑھ لو چون کتابہ میں چھے بات موجود ہے ہی میں لگا کرنے اور کسے کو لے کرنے پڑھی 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 پڑھنا کتابہ بنایا اپنا باری دیا پہنسے کی سبحان اللہ اللہ دے فضل و کرمنا چون کتابہ دا والا دیتا ہے ابارت سون لو اچھما آئمہ نے لکھی ہے لا فرقہ بینا موت ہی وحیات ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدہ تہی لے امت ہی ومعرفت ہی بے عزائمہم وخواترہم وریشاتہم فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زاری زندگی میں اور مزار پرنوار کی زندگی میں کوئی فرق ہے بولو بولو کوئی فرق ہے زاری طور پر دنیا پر رہ کر اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے تھے آج مزار پرنوار میں رہ کر اپنی امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ تعالی غلطیوں سے درگزر فرما کر اس گناہ گار کی گفتگو کو غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ آلیہ منورہ متہرہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور عباد خدا رکھے ساکی طرح میخانہ اللہ تعالی اس میخانے میں ہمیشہ بہار رکھے اور حضور قبل عالم اور دیگر علماء کرام صداد کو اللہ تعالی حاستوں کے حسد سے شریروں کی شرارت سے دشمنوں کی دشمنی سے منافقوں کے نفاق سے اللہ مفوظ و مامون فرمائے موسیقی